تو دوستو کیسے ہو آپ سبھی آز گائز یار ہم بات کرنے والے ہیں پرپل سن برڈ کے بارے میں جو کی گائز یار آپ نے اپنے گھر کے چھوٹے سے بگیچے میں دیکھی ہوگی ایک چھوٹی سی پیاری سی چڑیہ جس کی آواز بہتی زیادہ سندر ہوتی ہے اور سریلی ہوتی ہے پر گائز یار آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فولوں کا جو کی رس بیتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کی لمبی سی چونچ ہوتی ہے تو گائز اسے پرپل سن برڈ کہتے ہیں اور گائز یار کافی زیادہ پیاری ہوتی ہے اگر اس کا بچہ آپ کو مل جاتا ہے تو گائز یار اس کے بچے کو آپ بہت ہی ایزی طریقے سے پال کر بڑا کر سکتے ہو تو گائز یار آپ کو اول برڈ کے بارے میں جانکاری دیتا رہوں گا تو گائز یار اگر آپ کو یہ پرپل سن برڈ کے بارے میں اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے نولیز تو گائز یار لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو گائز یار پرپل سن برڈ کا اگر آپ کو بیبی ملتا ہے تو گائز یار اسے بہت ایزی طریقے سے آپ پال کر بڑا کر سکتے ہیں ہاں گائز تو گائز یار آپ کو میں بتا دیتا ہوں جو کی آپ کو ایپل ہے جو کی ملی جائے گا سیب جو کی اس کا آپ کو کیا کرنا ہے گائز رس ہے جو کی نکال لینا ہے جونس نکال کر اور سرینج میں بھر کر اسے پلا سکتے ہو اس کے بچے کو تو گائز یار بہت ایزی طریقے سے جو کی بڑا ہو جائے گا ایپل کا جونس پلانا ہے اور ساتھ میں آپ کو انگور جو کی ملی ہی جائیں گے اس کا بھی رس نکال کر آپ پلا سکتے ہو مہنگو ہے گائز مہنگو کا بھی آپ رس ہے جو کی نکال کر پلا سکتے ہو تو گائز یار آپ فلوں کا جو کی رس نکال کر پلا سکتے ہو اور آسانی سے یہ جو کی پرپل سن برڈ کا بیبی ہے جو کی آرام سے بچ جائے گا اور گائز آپ کو بتا دوں جو کی اسے ہر ایک گھنٹے بعد بھوک لگتی ہے تو گائز یار ہر ایک گھنٹے بعد اسے آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا جو کی اس کے بچے کو تو گائز یار یہ بہت ہی زیادہ جو کی مہنت کا کام ہے تو ہر ایک گھنٹے بعد اسے بھوک لگ جاتی ہے تو گائز اسے بھوک لگتے ہی آپ اسے کھلا دیں اگر آپ تھوڑی دیر بھی اگر لیٹ ہوتے ہیں تو گائز یار جو کی اس کا جو بچہ ہے بہت ہی زیادہ جو کی کمجور ہو جائے گا اور پھر مر بھی سکتا ہے تو گائز یار اس چیز کا دھیان رکھئے گا تو گائز یار پرپل سن برڈ کے بارے میں اگر آپ کو یہ جان کر ہی اچھی لگتی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا آپ کے لیے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو لاتا رہوں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر